جب باروی رات ہوئی تو اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ قلندر لڑکی سے یہ قصہ کہہ رہا تھا اور لوگ کان لگائے سن رہے تھے بلخصوص خلیفہ اور جعفر قلندر نے کہا کہ چچا نے اپنے بیٹے کو جوتوں سے مارا جبکہ وہ وہاں کوئلے کی طرح سیاہ پڑا ہوا تھا اس پر مجھے سخت تعجب ہوا اور چچیرے بھائی کے لیے دل کڑنے لگا یہ مجھے نہ معلوم تھا کہ وہ اور لڑکی کیوں کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے میں نے کہا کہ چچا جان خدا کے لیے اپنا غصہ تھنڈا کیجئے میرے دل پر چوٹ لگ رہی ہے اور مجھے اس بات کا صدمہ ہے کہ آپ کے بیٹے کا یہ کیا حال ہوا اور وہ اور لڑکی دونوں کیوں کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے آپ نے اس کو کافی نہ سمجھا اور اسے جوتوں سے مارا اس نے جواب دیا کہ اے بھتیجے یہ میرا لڑکا بچپن سے اپنی بہن کے عشق میں مبتلا تھا میں اسے منع کرتا رہتا اور دل میں خیال کرتا کہ یہ بھی بچے ہیں بڑے ہو کر انہوں نے بدکاری شروع کر دی جب میرے کان تک یہ خبر پہنچی تو مجھے اس کا یقین نہ آیا پھر بھی میں نے اسے بہت ڈانٹا ڈپتا نوکروں نے بھی اس سے کہا کہ ایسی باتیں چھوڑ دے ایسی بات نہ کبھی کسی نے پہلے کی ہے اور نہ بعد میں کرے گا ایسا کرنے سے تو تو قیامت تک دوسرے بادشاہوں میں بھی بدنام ہوگا اور سوار ہماری یہ خبریں دور دور پہنچائیں گے خبردار ایسی حرکت تجھ سے پھر سرزد نہ ہو ورنہ بادشاہ ناراض ہوگا اور تمہیں قتل کر دے گا میں نے دونوں کو علیہدہ علیہدہ رکھا مگر اس چھنال کو اس سے بہت عشق تھا شیطان ان پر غالب تھا اور ان کی بدکاری کو اس نے ان کے سامنے خوبصورت رنگ میں پیش کیا جب اس نے دیکھا کہ میں نے اسے علیہدہ رکھا ہے تو اس نے زمین کے نیچے یہ مکان بنا کر آراستہ کیا بلکل نہ دی جب مشکار کے لیے گیا تو وہ یہاں چلا آیا خدا نے لڑکے اور لڑکی کو سزا دی اور جلا کر راکھ کر دیا لیکن آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا یہ کہہ کر وہ رو پڑا اور میں بھی اس کے ساتھ رونے لگا اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اس کے بدلے اب تو میرا بیٹا ہے تھوڑی دیر تک میں اس خیال میں غرق تھا کہ دنیا میں کیسے کیسے حادث سے پیش آتے ہیں اور وزیر کس طرح میرے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا اور میری آنکھ پھوڑ دی اور میرے چچیرے بھائی کے ساتھ کیا عجیب واقعات پیش آئے یہ سوچ کر میں رو پڑا اور میرا چچا بھی میرے ساتھ رونے لگا اب ہم اوپر آئے اور پتر اور مٹی اپنی اپنی جگہ رکھ دی اور قبر کو پہلے کی طرح بند کر دیا گھر واپس آ کر ابھی بیٹھے ہی تھے کہ ڈھولوں اور بگلوں اور نقاروں اور جنگ آوروں کے نیزوں کی آوازیں اور سپاہیوں کی ڈانٹ پکار اور لگاموں کی کھڑ کھڑا ہٹ اور گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں سنائی دی اور دیکھا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ گرد اٹھ رہی ہے کہ چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا ہم دنگ تھے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے دریافت کرنے پر لوگوں نے کہا کہ جس وزیر نے آپ کے باپ کا ملک چھین لیا ہے اس نے ایک بڑا لشکر جمع کر کے آراستہ کیا اور بددوں کو اس نے نوکر رکھا اور اب ہمارے اوپر ایسے لشکر کے ساتھ ٹوپڑا ہے جن کی تعداد ریت کیسی ہے اور جو گینے نہیں جا سکتے اور جن کے مقابلے کی طاقت کسی میں نہیں انہوں نے بے خبری میں شہر پر حملہ کر دیا شہر والوں میں ان کے روکنی کی قوت نہ تھی اور انہوں نے شہر کو حوالے کر دیا لڑائی میں میرا چچا کام آیا اور میں شہر کے باہر بھاگ گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر تو اس کے ہتھے چڑھا تو وہ تجھے بے قتل کیے نہ چھوڑے گا اس خیال سے میرا رنج و غم اور بڑھ گیا اور وہ تمام واقعات میری آنکھوں کے آگے پھرنے لگے جو میرے باپ اور چچا کے ساتھ پیش آئے تھے اور میں سوچنے لگا کہ اب کیا کرنا چاہیے اگر میں باہر نکلا تو شہر والے اور خود میرے باپ کے سپاہی مجھے پہچان لیں گے اور یہ میرے قتل و حلاکت کا باعث ہوگا بچنے کی کوئی اور سبیل مجھے نظر نہ آئی سوائے اس کے کہ میں ڈاڑی اور موچھیں مون ڈالوں میں بھیس بدل کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور یہاں پہنچا تاکہ شاید مجھے کوئی امیر المومنین اور خدا کے خلیفہ تک پہنچا دے اور میں اس سے سارا قصہ اور اپنی واردات بیان کروں رات کے وقت میں اس شہر میں پہنچا اور حیران کھڑا تھا کہ کہاں جاؤں اتنے میں میں نے اس دوسرے قلندر کو دیکھا اور سلام کر کے کہا کہ میں پردیسی ہوں اس نے کہا کہ میں بھی پردیسی ہوں ہمیں یہی باتیں ہو رہی تھیں کہ تیسرا ساتھی وہاں پہنچا اور ہمیں سلام کر کے کہنے لگا کہ میں پردیسی ہوں ہم نے کہا کہ ہم بھی پردیسی ہیں اب ہم تینوں ساتھ ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ اندھیرہ ہو گیا اور قسمت ہمیں تمہارے پاس لے آئی یہ ہے سبب میری ڈاڑی موچ مندنے اور میری آنکھ پھوٹنے کا لڑکی نے کہا کہ آداب بجالا اور چلتا ہو اس نے جواب دیا کہ دوسروں کی کہانی سنے بغیر نہ جاؤں گا لوگوں کو اس کی کہانی پر بڑا تاجب ہوا اور خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ اس قلندر کسی وارداد میں نے سنی نہ دیکھی